کورونا ویرچ کو لیک کر افوہا فیلانے والوں پر پولیس سخت قدم اٹھانے لگی ہے وہیں اترکن کے اودم سنگھ نگر پولیس نے الگ الگ تھانوں میں کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کیے ہیں اور پولیس نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ردرپور میں الگ الگ علاقوں میں غلط افوہا پھیلائی گئی جس کے بعد لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ کر اکترت ہونے لگے اور لوگوں میں افرط افری کا ماحول ہو گیا اس کے علاوہ رات میں دیکھا گیا ساپی لوگوں نے وہاں پہلائی کچھ لوگوں نے کہا جلا لیجئے گھر کے سامنے کسی نے کہا کہ کوئی مر جائے گا سوئے گا اس پرکار کی کافی سوچنائیں آئی ہیں جس میں تین سے چار مقدمیں غدرپور کاشیپور ردرپور ٹرانزٹ کیم میں درج کیے جا رہے ہیں اور ان میں سے کچھ گرفتاریاں بھی کر لیجئے اس کا دلدیب ریشنوں کا آپ کو جاری کر لے گی دنیا کے کئی دیش کورونا وائرس کی چپیٹ میں ہیں اس خطرناک سنکرمن کا اثر بھارت میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے دیش میں حالات بگڑنے نہ پائیں اس لئے پردان منتری نریندر موڈی نے جنتہ کرفیو لگانے کا آگرہ کیا تھا جس کے بعد پورے دیش کے ہر پردیش میں سے جڑے ہر گاؤں شہر گلی محلوں میں کرفیو کا ماحول تھا لیکن دیر رات اچانک اوواہوں کا ماحول اتنا گرم ہوگا جس کے بعد لوگ گھروں سے نکل کر باہر آ کر اکترت ہونے لگے اور اپنے گھر کے آگے آگ جلانے لگے دیکھتے ہی دیکھتے گھروں کے دروازوں پر لوگوں نے تیل کے دیئے جلانے شروع کر دی اور دروازوں پر حلدی کی چھاپ لگا کر پھیلتی ان اوواہوں سے دہشت میں آگئے پنجاب کسری ٹی وی کے لئے اوڈھم سنگھ نگر سے یامین ملک کی ریپورٹ موسیقی